بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹولز ہیں وہ آپ کو سمجھا دیے جائیں تاکہ آپ آئندہ چل کر اپنی ڈیزائننگ کے حوالے سے آپ نے کچھ اگر کسی بک کا ٹائٹل پرنٹ کرنا ہے اس کو ڈیزائن کرنا ہے یا آپ نے بروشر بنانا ہے یا آپ نے وزٹنگ کارڈ ڈیزائن کرنا ہے یا ویڈنگ کارڈ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ڈیزائن سے تعلق رکھتی ہے اور آپ الیسٹریٹر یوز نہیں کرنا چاہتے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کورلڈ را کے اندر کریں تو امید ہے کہ آپ یہ سیریز اگر دیکھ لیں گے اس کی یہ کلاس وائز ہماری سیریز ہوگی تو اس سیریز کے بعد آپ انشاءاللہ بہترین انداز میں اپنی ضروریات دیزائننگ کے حوالے سے پوری کر سکتے ہیں چلیئے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں آج اس کو اب دیکھ رہے ہیں میرے سامنے کورلڈ را کا ورجن 2020 کھولا ہوا ہے آپ نے جب پہلی بار اس کو انسٹال کریں گے تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیس آ جائے گا اس کا یہ فرس ٹیم آپ کے پاس کھولے گا یہاں یہ نیو ہے اس کا یاد رکھئے میں یہ کام بیگنرز کے لیے کر رہا ہوں وہ میرے دوست جو اگلے لیولز پہ ہیں جو بیگنرز سے آگے چلے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے شاید اس میں زیادہ معلومات نہ ہوں گے ضرور ان کے لیے بھی انشاءاللہ لیکن وہ میرے دوست جو بلکل بیگنر ہیں جو بلکل نئے انداز میں اس کو شروع کر رہے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ اس میں کافی کچھ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگلے لیولز کے لوگوں کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ اس میں بہت کچھ ہر بھائی کو ملے گا آپ نیو پہ آ جائیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ نیو ہے اس کا اس پہ کلک کریں آپ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ڈائل اگ بوکس آ جائے گا اس میں کیا ہے یہاں آپ سے یہ آپ کی فائل کا نیم پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا فائل کا نام رکھنا ہے میں بلفرد اس کو اس وقت چونکہ ہمارا ایک سرسائز سیمپل ایک چل رہے ہمارا تو میں اس کو سیمپل کا نام دے دیتا ہوں آگر اس کا پری سیٹ کسٹم میں ہے ٹھیک ہے کسٹم کے اندر اس کو رہنے دیں اگر آپ چاہتے ہیں اس کو ڈیفالٹ آر جی بی میں رکھیں یا ڈیفالٹ سی ایم وائی کیا دے رکھیں اس کو پرنٹ کرنا ہے جو بھی آپ کا پرنٹنگ مٹیریل ہے سی ایم وائی کے سیان میجنٹا یلو اور بلیک یہ چار ورڈ ہیں جو چار کلر سے لیے گئے ہیں آپ یہ سوچیں گے کہ بلیک کے لیے کے کیوں لیے گیا یہاں تو بی ہونا چاہیے تھا بی جس طرح کے سارے کیا پہلا لیٹر آرہا ہے سیان سے سی آرہا ہے میجنٹا سے ایم آرہا ہے یلو سے وائی آرہا ہے تو بلیک میں تو کیکے بجائے بی آنا چاہیے تھا تو یہاں یہ کیک کیوں ہے کیسے لیے کہ بی یہاں دیکھیں آر جی بی کے اندر ریڈ گرین اور بلو ریڈ گرین اور بلیک ریڈ گرین بلیک کے اندر پہلے سے بی موجود ہے اسی لیے یہاں انہوں نے کیے لے لیا ہے تو آپ کا جتنا بھی میٹریل پرنٹنگ کے حوالے سے ہے جس کو آپ نے آگے جا کر پرنٹ کرنا ہے اور ڈیزائن ایسا ہے کہ پرنٹ ہوگا وہ وہ کسی مشین پہ جائے گا کسی کاپیر پہ جائے گا تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو سی ایم وائی کے پہ رکھیں سی ایم وائی کے آپ کے لیے یہ کرے گا کہ آپ کے جب پرنٹ کے حوالے سے کلر آپ کے بلکل ٹھیک آئیں گے اور اگر آپ کا وہ میٹریل آن لائن جانے والا ہے ویب پہ جانے والا ہے کسی اور جگہ تو اس کو آپ آر جی بی پہ رکھ دیں پھر پھر آر جی بی اس کے لیے بیسٹ ہے لیکن سی ایم وائی کے آپ کے پرنٹنگ کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ اس کو کسٹم پہ چھوٹ دیں گے تو پھر اس کو بعد میں جس پہ لینا چاہیں گے آپ کے لیے آسان ہوگا نمبر آف پیجز آپ نے کتنے پیجز لینا ہے اس کے یہ آپ پر ہے عموماً جو کورل لیزائنگ ہوتی ہے تو وہ ایک دو پیج بس اتنی ہوتے ہیں ورنہ بعد میں ضرورت پڑھے دو بند اس کا پیج ایڈ کرتا رہتا ہے پیلیت میں تو ایک پیج کافی ہوتا ہے یہاں سے اس نے سی ایم وائی کے خود بخود لیا ہوا ہے پرائمری اس کا کلر مورد سی ایم وائی کے ہی ہے کیونکہ ڈیزائنگ ہے اور اکثر جو کورل کی ڈیزائنگ ہے یہ پرنٹ کے لیے جاتی ہے اس لیے اس نے خود بخود سی ایم وائی کے رکھا ہوا ہے آپ چاہیں تو اس کو یہاں سے آر جی بھی بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے پرنٹنگ میٹریل ہی ڈیزائن کرنا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اسی کو رکھیں ڈائیمنشنز میں آ جائیں تو یہاں پیج سائز پوچھتا آپ سے کہ آپ نے کون سے پیج رکھنا ہے یہاں آپ کو اس نے ایک لمبی چوڑی لسٹ دی ہوئی ہے پیجز کی بہت کچھ ہے اس میں انویلپ بھی ہے فوٹو کارڈ بھی ہے سٹیٹمنٹ بھی ہے فل سکرین ہے سب کچھ اس میں بینرز ہیں جو چاہیں یہ بائی ڈی فالٹ اے فور کو یوز کرتا کیونکہ اکثر کام اے فور میں ہوتا ہے پھر اے فور کا یہ جو سائز آتا ہے ٹو ٹین ایم ایم اس کی ویڈت ہوتی ہے اور ہائیڈ ٹو نائنٹی سیون ایم ایم ہوتی ہے یہ ایم ایم چونکہ شوق کر رہا ہے آپ اس کو یہاں سے چینج کریں انچز کریں گے تو آپ کو انچز دکھانا شروع کر دے گا آپ اس کو پیکاس کریں گے پائنٹس کریں گے وہ دکھائے گا پائنٹس پیکسلز دکھائے گا آپ کو یہ پیکسل پہ دکھا رہا ہے آپ کو فٹ پہ دکھائے گا یارڈ پہ مائلس پہ جیسا آپ چاہیں گے آپ ویسا کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے جو ڈیزائن بنانا ہے اگر وہ بہت لمبا ڈیزائن آپ اس کو فوٹ پہ کر دیں اتنے فوٹ بنانا ہے تو وہ یہاں سے کر دے گا پھر میٹر پہ کر دیں یہاں تاکہ کلومیٹر تک بھی یہ کرتا ہے کتنی کلومیٹر کا ڈیزائن آپ کو چاہیے وہ بھی آپ کو بنا کے دے گا یہ تو میں عموماً جو کام کرتا ہوں یا ملی میٹر میں کرتا ہوں یا انجز میں کرتا ہوں تو میں یہاں سے اس کو ملی میٹر ہی چھوڑ دیتا ہوں بیڈی فالٹ یہ اورینٹیشن اس کی کہ آپ نے اس کو پورٹریٹ میں رکھنا ہے یہ لینڈسکیپ میں رکھنا ہے جیسے آپ اس کو رکھنا چاہیں گے ویسے اٹھا لے گا ریزولیوچن آپ اس کی تین سو سے کم مت کیجئے گا پرنٹنگ میٹریل اگر تین سو سے کم پہ چلا جائے گا تو اس کا بعض دفعہ پرنٹ پھٹنے کا خطرہ ہوتا لہٰذا پرنٹنگ میں اس کو تین سو پر ہی رکھئے گا یہ آپ کے لئے بیسٹ رہے گا میں یہاں تک کی ساری سیٹنگ دیکھنے کے بعد اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں اب نے دیکھا جیسے میں نے اوکے کیے میرے سامنے ایک پیج کھل گیا ہے یہ دیکھیں پیج نمبر ون آ رہا ہے اس کا اور یہ میرے سامنے ایک پیج آ چکا ہے پورٹریٹ کے اندر اب میں اس پیج کے اندر جو کام کروں گا یہاں کروں گا ایک چیز اور یہاں سمجھ لیں کہ ڈیزائننگ میں دو چیزیں جلتی ہیں ایک ہے راستر اور ایک ہے پکسل راستر اس کو کہتے ہیں راستر بیسٹ اور پکسل بیسٹ کہ آپ کا جو سوفٹور ہے یہ کون سا ہے تو جو ایڈوبی فوٹو شاپ ہے وہ راستر بیسٹ ہے اس میں جو ہے نا سوری راستر اور ویکٹر راستر اور ویکٹر راستر اور ویکٹر دو چیزیں چلتی ہیں تو راستر جو ہوتا ہے پکسل بیسٹ ہوتا ہے اس میں پکسل ہوتے ہیں بعض پکسل پھٹ جاتے ہیں اس کے وہ لقصان کرتا ہے وہ خرابی کرتا ہے میرنس کے جس طرح کی پکچرز ہوتی ہیں یہ پکسل بیسٹ ہوتی ہیں تو اب بڑی چیز کو چھوٹا کرو گے تو ہو جائے گی لیکن چھوٹی کو بڑا کرو گے فراب ہو جائے گی وہ اس میں وہ چیز نہیں آئے گی لیکن یہ جو چیز ہے یہ جو آپ کا کیا کہتے ہیں اس کو ویکٹر ہوتا ہے ویکٹر میں سائز کوئی افیکٹ نہیں کرتا ہے آپ جس سائز میں چاہیں اس کو بنا دیں آپ پھر آپ اس کو چھوٹا کریں چاہے اس کو بڑا کریں دونوں چیزیں آپ کے لئے بالکل ایزی ہوں گی آپ کو اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا فور ایکزمپل میں دیکھتا ہوں میرے پاس کوئی پکچر پڑی ہو تو میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ اپنے گیلری سے یہ فرق ہے آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ اپنے گیلری میں دیکھتا ہوں میرے گیلری میں توال ہونے والے بکس ٹائپ کی کچھ پکچرز ہیں آپ کو کیا معلوم ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے یہاں دیکھیں بٹ میں پا جائے گا جیسے ہیں میں یہاں پہ بلد ہوں میں ہیں یہاں سے بٹ میں نے بنا لیا میں جھوڑا سا جو سائٹ سے بورڈر ہے نا اس کا سٹروک ہے وہ بڑھا دیتا ہوں میں اس کا اس کا سٹروک یہ کر دیتا ہوں بس اتنا میں نے کر دیا اس کو اب میں آپ کو فرق سمجھاؤں یہ راسٹر ہے اور یہ ویکٹر ہے دونوں میں فرق کیا ہے میں آپ کو زوم کر کے دیکھا ہوں کیا فرق ہے دونوں میں اب دیکھئے گزار یہ دیکھیں ابھی تک تو ٹھیک چل رہا ہے تھوڑا اور جائیں دیکھ رہے ہیں اب کیا ہو گیا ہے اب جائیں دیکھوں کیا ہو گیا ہے دیکھیں اب دیکھ رہے ہیں اس کو یہ کیا بن چکا ہے اس سے دیکھیں میں نے اس کو زوم کیا ہے تو اس سے بن کیا گیا ہے اس سے یہ دیکھو زوم تو شو کر رہا ہے آپ کو کتنی فیصد زوم اس کو چکا ہے لیکن زوم میں دیکھو یہ کر کیا رہا ہے سارا کچھ نے پھٹا دیا اس نے اس کا سب کچھ ختم کر دیا اس نے لیکن اگر یہی چیز میں میں آجاؤں اپنے ویکٹر پہ یہ دیکھیں یہ ویکٹر ہے میرے پاس اب یہ دیکھیں یہ کتنا زوم ہوگا اس کا اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہونے والا اس کا یہ کلڑر ہے نا اگر میں اس کا یہ والا کلڑر سائٹ کے چینج بھی کرلوں یہ دیکھو تو اب بھی اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا دیکھیں میں کتنا دور چلا گیا ہوں اس میں بہت ہزاروں فیصد میں نے اس کو کیا کر دیا زوم کر دیا اس کو کوئی فرق نہیں پڑا ہے یہ ویسے کا ویسا ہی ہے یہ فرق ہے راستر میں اور ویکٹر میں ویکٹر کو تھوڑا سا سوری راستر کو تھوڑا سا آپ زوم کریں دیکھو فوراں پھٹنا شروع کر دیں کیونکہ یہ پکسلز ہیں یہ پکسل پیز رہے یہ اس کے ڈبے بنے ہوئے پکسلز بنے ہوئے تو پکسلز ایک حد تک چلتے ہیں جب اس کے آگے آپ اس کو لے کی جاتے ہیں پکسل پھٹنا شروع کر دیں سارا کام ختم ہو جاتا آپ کا جبکہ جو ویکٹر ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے ویکٹر آپ جتنا بھی لے کے جائیں گے ویکٹر آپ کا سارا کام کرتا جائے گا تو یہ فرق ہے بیسیکلی ویکٹر میں اور راستر میں میں نے آپ کو یہ دو چیزیں صرف فرق کے لیے بتائیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ جو کورلڈ راہ ہے یہ بیسیکلی ویکٹر بیسٹ ہے یہ ویکٹر بیسٹ ہے اس میں آپ جو بھی ڈیزائن بناتے ہیں آپ اوٹیزائن کو بعد میں چھوٹا بڑا جتنا کریں کوئی فرق نہیں پڑنے والا آپ کو اگر آپ نے اس کو پورا کام کرنا ہے تو لیکن اگر یہی چیز آپ فوٹو شاپ میں لے کی جلے جائیں گے تو وہاں آپ کو آپ کا سائز پہلے سے دیکھنا پڑتا ہے سائز کو ایک بار چھوٹا کر دیا خیر ہے لیکن جو ہی سائز کو دوبارہ بڑا کرو گے سارے پکسل اس کے پھٹ جائیں گے اس لئے اس کو بہت احتیان سے چلنا پڑتا ہے تو آج ہماری پہلی کلاس میں آپ لوگوں نے جو میری تھامنیل دیکھ لی ہے اس میں ہم نے آج پک ٹول کو دیکھنا ہے سیلیکشن ٹول یہ ورہا جو پہلا ٹول ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے آج اس ٹول میں سیلیکشن ٹول بھی آتا ہے پک ٹول بھی آتا ہے فری ہینڈ بھی اس میں اور فری ٹرانسفارم بھی ہے میں آج یہ دو تین چیزیں آپ کو ایکسپیلن کر کے بتاتا ہوں کہ ان دو تین چیزوں میں ہے کیا چیز میں اپنے پیج کے سنٹر پہ آ گیا میں آپ کے لئے یہاں پہ اس کے اندر ایک چھوٹی سے شیپ بنا لیتا ہوں اور آپ کو میں دیکھاتا ہوں کہ وہ ہوتا کیا اس کے ساتھ یہ میں بنا چکا ہوں نا اب میں نے اس کو دیکھیں سیلیکٹ کر لیا ہے میں نے اس کو یہ سیلیکٹڈ ہو چکی ہے اب میں یہ میرے پاس اس کا دیکھ رہا ہے یہ پک ٹول ہے اس کا کام یہ کرتا ہے یہ دیکھ اس کو جہاں لے کے جاؤگے اس کو جتنا چھوٹا بڑا کرو یہ آپ کا یہ جو اوپر والا ہے پٹ ٹول یا سیلیکشن ٹول دونوں کام کر رہا ہے آپ اس کو یہاں سے پکڑیں گے تو دیکھو یہاں پہ آ رہا ہے یہ چل رہا ہے سارا کچھ خود بخود کر رہا ہے آپ اس کو یہاں سے پکڑیں تو اوپر کی لائن آ رہی ہے نیچے اس کو یہاں سے پکڑیں وہ اب یہی کام ہے لیکن اس میں تھوڑا سا آپ چینج کریں آپ وہاں شیفٹ پریس کریں کیا ہے شیفٹ شیفٹ پریس کریں گے جو ہی یہاں آئیں گے یہ دیکھیں اب اس کے چار کونے بن گئے یہ دیکھیں فوراں چینج ہو گیا اب اس کو کریں گے تو خود بخود یہ چاروں طرف سے آئے گا یہ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے ابھی آ رہا ہے شیفٹ چھوڑیں گے تو فوراں دیکھو اس طرح آنا شروع ہو گیا دوبارہ شیفٹ پریس کریں فوراں اپنے جگہ پائے گیا تو شیفٹ کا کام یہ کہ اس کے کونوں کو خود وہ اس کی جو ریشو ہے اس کے اندر رکھتا اس کو اس کا ریشو نہیں ٹوٹنے دیتا یہ یہ خود بہت چاروں طرف سے اپنے ریشو کے اندر آ رہا ہوتا ہے اس کو بکھرنی نہیں دیتا یہ اسی لیے اگر آپ نے کوئی ایسا بنا کوئی چیز بنانی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو چاروں سائٹ سے کم کریں یا چاروں سائٹ سے بڑا کریں تو میں ریکمینٹ کروں گا کہ آپ شیفٹ کو پریس کر لیں شیفٹ کو پریس کرتے ہی آپ کے پاس یہ نشان آ جائے گا یہ اب آپ اس کو لے کے آئیں جہاں مردی اس کو لے جائیں دیکھنے آپ کچھ بھی نہیں ہونے والا اس کو تو بہت ایزی لی آپ اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں بڑا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس مکمل آپشن ہے یہ تو لہٰذا یہ چیز یہ پہلا کام کرتا ہے آپ کا پک ٹول اس کے اندر یہ چیز یہ ضروری چیز ہے اگر آپ اس کو صرف یہاں سے پکڑیں گے صرف ایک چیز کو لے کے جائے گا آپ کی آپ اس کو شفٹ کے ساتھ پریس کر کے دیکھیں آپ چیک کریں اب دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے کتنے اچھے انداز میں اس کو لے کے آ رہا ہے سارا کچھ آپ کا مکمل لہذا شفٹ پریس کو مت بھول شفٹ کو آپ نے نہیں بھولنا ہے تو آپ کو جب یہ پہلا کام ہے پک ٹول والا سیلیکشن ٹول اس کو کہتے ہیں یہ کام کرے گا آپ کے لئے یہ کام یہی کرے گا آپ کے لئے اس کے نیچے آپ کو ملتا ہے فری ہینڈ پک یہ فری ہینڈ پک ہے فری ہینڈ پک پک بھی تقریباً ویسا ہی کام کرتا ہے جیسا آپ کا پک ٹول کام کر رہا ہے اب دیکھیں آپ اس کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ لیکن اس میں کیا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو اسی طریقے کے ساتھ جیسے اس نے کام کیا یہ بھی کر رہا ہے کہیں کوئی تھوڑا بہت ان کا فرق ہو تو ہوگا زیادہ فرق ان میں نہیں ہوتا زیادہ فرق ان کے اندر نہیں ہوتا ہے یہ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو یہ کام کر رہا ہے دیکھیں آپ اس کو یہ فری ہینڈ ٹول بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سیلیکشن ٹول بھی ہے یہ اپک ٹول بھی ہے آپ کا یہ آپ کے لئے بلکل ایزی لی اسی کام کو کرے گا جو کام وہ کر رہا تھا آپ کے لئے اچھا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو یہ لے کیا رہا ہے آپ کے لئے بلکل ایزی لی آپ کے لئے اب آپ اس میں آجائیں تھوڑا نیچے یہ آپ کو ملتا ہے فری ٹرانس فارم ٹول یہ ان سے تھوڑا مختلف ہے اس کے اندر جو کام ہے باقی دو ٹولز کی بنسبت اس کا کام تھوڑا الگ ہے تھوڑا ہٹ کر ہے اس میں اس سے ہٹ کر کام ہوا ہوا یہ کیا ہوا یہ دیکھیں آپ اس کو فری ٹرانس فارم لینے کے بعد آپ کہاں سے یہاں آپ کے لئے ایک پوائنٹ بنتا ہے آپ کہاں سے اٹھا رہے ہیں اس کو اب دیکھئے میں پہلی اس ایج پہ ہوں یہ مجھے ایج شو کر رہا ہے اب میں اس ایج سے جو ہی میں کلک کر کے آتا ہوں تو آپ وہ دیکھیں اس ایج کو اس نے کہیں نہیں ہلائے گا وہ اپنی جگہ کام رہے گا یہ باقی کو چھڑے گا دیکھو لفٹ اور رائٹ کو بھی چھڑ رہا ہے نیچے والی لین کو بھی چھڑ رہا ہے دونوں کو چھڑ لیکن یہ جو اوپر والی اس کی لین ہے وہ سیم ہے جیسے تھی ویسے یہ ہے میں جو مرضی گھما ہوں یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنے والا یہ وہی کیوں کہ میں نے یہاں سکو ٹھائے اب اگر میں اس کو یہاں سے اٹھاتا ہوں تو یہ دیکھیں اب باقیوں کو تو چھڑ رہا ہے یہ دیکھیں اوپر نیچے بھی کر رہا ہے اس کو یہ آگے اس کا فرانٹ اس کا جو رائٹ ہینڈ اس کو رائٹ اور لفٹ پہ کر تو کر لے گا لیکن یہ جو اس کی اپنی جگہ کابو میں یہ کہیں نہیں جانے والی اور اگر میں اس پرانٹ پہ آ جاؤں اس پرانٹ سے میں کروں دیکھو میں اس پرانٹ سے کروں آپ کیا کر رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو یہ دونوں یہ جس کا اینگل بن رہا ہے نائنٹی کا اس کو اس نے پکڑا ہوا ہے اور باقیوں کو چھیڑ رہا ہے یہ دیکھیں آپ اس اینگل کو کچھ نہیں کر رہا ہے وہ اینگل اپنی جگہ بلکل مضبوط ہے ہاں ان دونوں کو یہ چھیڑ رہا ہے دیکھیں اس کو بلکل انداز میں تو آپ نے اگر کسی چیز کو سرکل کو آگئی پیچھے حرکت دینی ہے تو اس کے لئے آپ دیکھ لیں آپ نے کہاں سے اس کو فری ٹرانسفارم یوز کریں ٹرانسفارم آپ کے لئے کرے گا اب آپ اس ڈرڈ پہ آجیں اس کو آنے پہ دیکھیں اب آپ کا یہ جو کونہ ہے یہ والا یہ جو نورڈیس کا یہ اپنی جگہ سٹرکٹ ہو چکا یہ نہیں ہلنے والا اس کے جو سائیڈ ہیں یہ والا آگی بھی جائے گا جتنا اس کو لے کے جاؤ گے جائے گا اوپر بھی جائے گا اس طرف بھی چلا جائے گا دیکھیں اس طرف بھی آ رہا ہے لیکن یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہے دونوں تو یہ اس کا ایک اہم کام ہے یہ اس کا ایک اپنا کام ہے یہ فری ٹرانسفارم کا کام ہے کہ یہ کام کرتا ہے اب اس کو یہاں سے اٹھائیں اب دیکھیں اس کو آپ نے یہ والا اٹھا لیا ہے تو خود بخود اس کو لے کے آ رہا ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہا ہے تو یہ فری ٹرانسفارم کا کام ہوتا ہے کہ فری ٹرانسفارم جو ہوتا ہے آپ کے لئے وہ یہ سارا کام کرتا ہے کہ آپ کے لئے جس انگل کو آپ نے اٹھائی ہوا یہاں آتی ایج بن گئے میرے پاس اب یہ ایج اس ایج کو نہیں چھڑے گئے آگے پیچھے خود بخود جائے گا میں اس کو یہاں سنٹر رکھا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں یہ خود بخود اپنے سنٹر کو بھی ٹچ کرتا ہے آگے بھی سیار آئے دیکھیں اب یہ سنٹر کیوں پر حرکت کر رہا ہے دیکھیں سنٹر سے حرکت کر رہا ہے سارا کچھ لیکن اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے پھر یہ نقصان کرے گا لہذا کوشش کریں کہ آپ نے جس چیز کو اٹھایا اسی کے اندر ہی رہیں اس کے آگے بیچھے نہ جائیں اپنا کام دیکھیں آپ تو آج جو کچھ ہم نہیں کیا ہم نے آج یہ تین ٹول اٹھائے پک ٹول اٹھائے ہم نے آج یہاں سے اور پک ٹول سیمپل ہے اس کے اندر آپ جہاں سے اس کو کریں گے سیلیکشن ٹول بھی ہے آپ کی اس کو آپ کے اوبجیکٹ کو یہ سیلیکٹ اٹھتا ہے اگر آپ شفٹ کے بغیر کام کریں گے تو ایسے کرے گا اور اگر آپ شفٹ کے ساتھ کریں گے تو پھر دیکھیں پھر آپ جہاں سے اس کو اٹھا رہے ہیں وہیں اس کو لے کے آئے گا بلکل ایزی لی اچھا اسی کے اوپر میں آپ کو اس کی ایک سا ٹپ بھی دے دیتا ہوں تھوڑا سا کام آپ کو میں اور دے دیتا ہوں کرنے کے لیے بڑا ایزی لی ہے اب دیکھیں یہ کام آپ کی مشک کے لیے کیا ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لیا ہے شفٹ پریس کریں اپنا پریس کر لیا ہے نا شفٹ ہاں شفٹ پریس کر لیا اب آپ اس کو کونے سے پکڑیں تھوڑا اسے اندر کریں چاروں جانے میں اس کا اب اپنا رائٹ کلک کلک اپنے اپنا کلک پکڑا ہوا ابھی اس کے ساتھ اب رائٹ کلک رائٹ ایک بار کلک کر دیں کلک کریں اور چھوڑیں اس کی کوپی بن گئی رائٹ ایک بار کلک کر کے پریس کیا کوپی بن گئی اب کیا کرنا ہے ہم نے کنٹرول پریس کر لیں اور آر دیکھیں آپ یہ دیکھیں کنٹرول آر کے ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں آپ کیا آپ کا بہترین قسم کا آپ اس کو جو بھی کہیں اس کو آپ کیا کہنے چاہیے اس کو کوریڈور بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں آپ اس کو وہ بن گیا ہے بلکل ایزی لی کچھ بھی نہیں کیا ہم نے میں ایک بار آپ کور کر کے دے دیتا ہوں میں سارے کو کیا میں سیلیکٹ یہ ہو چکا ہے ڈی سیلیکٹ ختم ہو چکا ہے کرنا ہے کیا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے ایک ریکٹینگل اٹھا لیں یہاں سے اٹھا لیں اچھا اس میں بھی ہے اگر آپ کنٹرول پریس کر لیں گے تو آپ کا ریکنگل مکمل آئے گا بلکل لائن میں جگہ نہیں چھوڑے گا اور اگر آپ کچھوڑ دیں گے تو پھر جس طرح آپ کریں آسان ہے کنٹرول کے ساتھ کریں گے تو پورے ریشو میں آئے گا کنٹرول کے بغیر کریں گے شروع میں تو یہ چھوڑ دے گا اپنی جگہ بلکل میں کنٹرول میں آتا ہوں اور مکمل ایک میں نے رکھ لیا اب یہ بن چکا ہے اب میں اپنے آ گیا پک ٹول میں کلک کیا ہے اس کو اور میں نے دبا دیا شفٹ یاد رکھئے شفٹ شفٹ پریس کیا ہے میں نے کونی پہ آیا ہے دیکھ اس کا کونہ بن گیا میں تھوڑا اس کو اندر لایا یہاں تک لا کے اب میں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے میرا جو کلک ہے وہ میں نے پریس کیا ہوا اپنا لفٹ والا ساتھ میں میں ریڈ کلک کر دیتا ہوں ریڈ کیا میں نے دیکھو ایک کافی بن گیا اس کی اب میں چھوڑ دوں دونوں کو اپنی جگہ پہ کافی بن چکے اب میں نے کیا کرنا بلکل ایزی کام ہے میرے پاس میں کنٹرول پریس کرتا ہوں اور آر کنٹرول پلس آر یہ کمانڈ ہے اور پریس کرتے جائیں آپ کرتے جائیں کرتے جائیں دیکھیں اس کو جہاں تک لے کے جائیں یہ چل جائے گا اب دیکھیں اس کو آپ تو یہ کنٹرول آر سے اس کی کیا کرے گا اس کے ساتھ وہ اس کو سمجھے کہ ڈوپلیکٹ بنا رہا ہے اس کو اس کو ریپیٹ کر رہا ہے وہ کنٹرول آر ریپیٹ کی کمانڈ ہے تو جو اپنے پہلی پر ریا ہے بلکل اسی سائز میں وہ اس کو ریپیٹ کرتا جائے گا تو یہ آپ کا پہلا ٹول ہے جو ہے سیلیکٹ ٹول اس کے اندر جو پہلے کے اندر جو اس کے ساتھ جو اس کی فیملی کے اندر دوسری ٹول آ جاتے ہیں اب یہاں کلک کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے پک ملے گا فری ہینڈ ملے گا اور آپ کو فری ٹرانسفارم ملے گا امید کرتا ہوں آپ کو تینوں ٹول سمجھ میں آ گئے ہوں گے بہت ایزیلی اس کی پریکٹس کریں آپ خوب پریکٹس کریں تاکہ آپ کا ہاتھ چل جائے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی بات میری سمجھ میں آ چکی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب طریقے سے سیکھنے کی اور پھر سیکھ کر اس پر دوسروں تک جمعنیس کو پہنچانا ہے اور دعا ہی آپ نے مجھے یاد رکھنا ہے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ